اسلام علیکم سر مجھے بتائیے گا جس طرح ڈیٹھ دی گئی چودہ مائی کو الیکشن کروائے جائے نہیں کروائے گئے کیا سمجھتے ہیں آپ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستانیوں میری آواز کو سنو یہ چودہ مائی کو الیکشن ہونے تھے یہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر تھا لیکن انہوں نے چودہ مائی سے پہلے پہلے پورے ملک کا نظام خراب کر دیا عمران خان صاحب کو گرفتار کروا دیا صرف کیوں کہ الیکشن نہ ہو تو وہ ہی ہوا جو وہ چاہتے تھے لیکن اللہ کی رحمت سے یہی چیف جسٹس صاحب دوبارہ ڈیٹھ دیں گے اور اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور دوبارہ انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا وزیر اعظم بنے گا وزیر اعظم بنے گا تک پاکستان کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ آزادی صحافت پر وار کیا جاتا ہے جس طرح عرشت شریف صاحب کو کینیا میں قتل کیا گیا اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کو سیال کورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کو چھے مہینے میں تین دفعہ گرفتار کیا گیا تو آج پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں عمران ریاض صاحب کا کوئی پتہ نہیں میری روکیسٹر اداروں سے کہ عمران ریاض صاحب کو رہا کیا جائے عمران ریاض صاحب سے ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو عمران ریاض صاحب کو آپ نے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتا وہ عمران خان صاحب کی باتیں کرتا ہے وہ پاکستان کی باتیں کرتا ہے تو میری روکیسٹر جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں ان سے میری روکیسٹر کہ عمران ریاض صاحب کو رہا کیا جائے عمران ریاض کو رہا کرو عمران ریاض کو 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 سر جیسرہ جیسی صاحب کے آرڈر کو پاؤں کر نیچے روندہ گیا اور اس طرح الیکشن نہیں کروائے گئے تو کیا سمجھتے ہیں ان پر نائلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر نواز شریف نائل ہو گیا تھا تو یہ شباز شریف نائل ہوگا میرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اچھا وقت بھی آئے گا اور ایک دن امارا لیڈر وزیر اعظم بنے گا امران خان زلہ بار پاکستان زلہ بار